اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری جلسہ عام سے خطاب کرنے جا رہے ہیں اللہ علیکم جیئے بھٹو آج پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہے اور ہم نے ہم نے یہ یوم تاسیس کشمیر کے نام کیا ہے اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور کشمیر کا رشتہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے ہے جب ریاست پاکستان میں ایوب کی قیادت میں تاشکیت میں تاریخی بلنڈر کیا بھٹو شہید نے کہا کہ میدان میں جیتے ہوئے جنگ ہم میز پر ہار گئے بھٹو شہید نے تاسکینت کے بعد اقتدار کو ٹھوک کر مار دی مگر کشمیر پر سودا کمبول نہیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کشمیر کے معاملے میں صفحے اول کا قیدار ادا کیا ہے ہر کشمیری کو پتا ہے کہ اگر کوئی کشمیر کے صفیر رہا ہے تو وہ بھٹو شہید ہے چاہے وہ بھٹو شہید اقوام متائدہ میں کشمیر کا کیس لر رہا ہو کشمیر کا موقع دنیا کے سامنے رکھتا ہو بہرت کے صفیر کا پسینہ نکل جاتا تھا ظلم اور نائے صافی برداشت نہیں کی اپنے کاغذات پھار کر دنیا کی قیادت سامنے پاکستان کا قائد اٹھ کر چلا گیا مگر کشمیر پہ سودا نہیں کی وہ بھٹو شہید جو پوری مسلم امہ کو لوہور میں جمع کر کے کشمیر کی بات کی وہ بھٹو شہید جس کی کشمیر کی رائے شماری مگر پورا کا پورا مقبول کا کشمیر بند ہوتا تھا وہ بھٹو شہید جس کے شہادت پہ نہ صرف پاکستان میں اتجاج ہوئے نہ صرف پاکستان میں لوگ نے شہید شہادت قبول کیے مگر سری نگر کے عوام نے بھی بھٹو شہید کے شہادت پہ اتجاج بھی کیے اور شہادت بھی قبول کیے وہ اس لیے وہ اس لیے کہ بھٹو شہید اصل معنی میں کشمیر کا صفیر تھے وہ پاکستان کا لیڈر تھے مگر وہ پورا کا پورا کشمیر کا بھی لیڈر تھا پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کشمیر کی محافظ رہی ہے آج پھر پاکستان پیپلز پارٹی کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھری ہے اس لیے کشمیر پہ جو حملہ اب کیا گیا ہے وہ گزشتہ بہت سالوں میں نہیں کیا گیا یوں تو کشمیر میں جتو چہرے دن سے جاری ہے کشمیر میں شہادتیں پہلے دن سے ہو رہی ہے پکستان سنو جوانوں کے چہرے اور آنکھیں مس کی جاری ہے گولیاں سے جسم زخمی کیے جاری ہے خواتین سے زیادتیاں تو پہلے دن سے ہو رہی ہے کشمیر پر قبضہ کرنے کی کوشش تو گزشتہ اکھتر سالوں سے کی جاری ہے مگر پہلی مرتبہ کشمیر کے وجود کو کات کر کے حصوں میں تکسیب کرنے کی کوشش جاری ہے سپیشل سٹیٹس ختم کر کے کشمیر کے مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جاری ہے کشمیر پچھلے ایک سو پچھلے ایک سو سترہ دنوں سے ایک کھلی جل بنا ہوا ہے دکھانے بند ہیں سکولز بند ہیں مریضوں کے پاس تبایا نہیں انٹرنیٹ اور فونز بھی بند ہیں جنلسٹ اور انٹرنیشنل اوگنائزیشنز کے دکھلے پر پاپ بندی ہیں اس پر ہم خاموش نہیں رکھتے ساتھیوں ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ موڈی کو سمجھو موڈی کو پیچھانو یہ ایک انتہا پسند ہے انتہا پسند سوچ رکھنے والا ہے یہ نہ صرف پہرت کے لوگوں کے لئے عذاب بنے گا بلکہ پورے خطے کو آگ اور خون میں دکھیل دے گا اسیے موڈی سے بات نہیں ہو سکتی موڈی کا چہرہ کو بے نکاب کیا جب میں یہاں جب میں نے یہاں آیا تھا الیکشن کوئی مہم میں میں نے کہا تھا موڈی کا یار کو ایک تکہ اور دو اور مجھے کہا گیا کہا گیا مجھے کہا گیا کہ میں امن نہیں چاہتا میں امن چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی امن چاہتی ہے مگر کشمیر کی قیمت پر نہیں ہمارا ہمارا سیلیکٹڈ ہمارا سیلیکٹڈ موڈی کے جیتنے کی دعا مانتا تھا اس سے اس کی ذہنی پاس بندگی کا تازہ لگاؤں کہتا تھا موڈی جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ آل ہوگا آج کہتا ہے آج کہتا ہے یہ یہ موڈی یہ آر ایس ایس کا کرندہ ہے یہ ہٹلر کا پیروکار ہے میں پوچھتا ہوں کہ کیا موڈی کل آر ایس ایس کا کرندہ نہیں تھا جب تم اس کے الیکشن جیتنے کے دعا مانتے بھرتے تھے کیا موڈی اس وقت ہٹلر کا پیروکار نہیں تھا جب آپ اس کو مسٹ کوز بھائے تھے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے موڈی کو پہلے دن سے پہچانا موڈی موڈی پوری دنیا کے امن کے لئے خطرہ ہے موڈی پورے خطے کے امن کے لئے خطرہ ہے موڈی پاکستان اور بھارت کے امن کے لئے خطرہ ہے موڈی خود بھارت کے وجود کے لئے خطرہ ہے موڈی کی لگائے ہوئی نفرت تحصب اور چہالت کی فصلے انڈیا کی کئی نسلے کا بھی گی ہمارا سیلیکٹڈ جاتا ہے میں کشمیر کا صفیر ہوں یہ کیسا صفیر ہے کشمیر میں بہران کے بعد جس نے کسی ایک ملک کا دورہ نہیں کی جس نے کسی ایک ملک میں وفد نہیں بھیجا جو کسی عالمی فورم پر کشمیر کے حق میں کوئی کارداد پیش بھی نہ کر سکا یہ کیسا صفیر ہے یہ کیسا صفیر ہے جو کشمیر میں جمہوریت کی بات کرتا ہے اور پاکستان میں جمہوریت کا جنازہ نکالتا ہے جو کشمیر میں میڈیا کی آزادی کی بات کرتا ہے اور یہاں پر صافت کا گلہ گھونٹ رہا ہے جو کشمیر میں جو کشمیر میں سیاسی قیدیوں کی بات کرتا ہے اور یہاں سیاسی مخالفین کو جلوں میں بند کرتا ہے آپ کو یاد ہوا کہ شہید موطرمہ پہنزیر پھٹو نے کہا تھا کہ جہاں کشمیریوں کا پرسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا شہید ظلفکار علی پھٹو نے شہید ظلفکار علی پھٹو نے ایک ایک ہزار سال جنگ کا اعلان کیا تھا اور آپ آپ اگر ہمارا سیلیکٹڈ اب اگر ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں کیوں گا اب اگر ہمارا وزیر اعظم کہ میں نہیں لروں گا اب اگر ہمارا وزیر اعظم کشمیر صورت کرنے کو تیار ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اسے قبول کرنے کو تیار ہے میں آپ کو یقین دلانے آیا ہوں کہ کشمیر کا مغربہ ہم لریں گے آپ لریں گے پاکستان پی بست باتی لرے گی ان کے ایک ہزار سال جنگ پر وزیر اعظم میں ایک نوٹفرنکیشن نہیں بنا سکے بکول بکول بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے چیف جسٹس آف پاکستان آپ نے ہمارا ملک کا سپاہ سلار کو بٹل کوپ بنا دیا اب اب یہ معاملہ اب یہ معاملہ پارلمان میں آئے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ جن سے ایک نوٹفرنکیشن نہیں بن سکا جنہوں نے ایک سال میں ایک سال میں ایک قانون پاس نہیں کر سکے وہ اب کیسے پارلمان میں کنسنسس پیدا کریں گے اتنی اہم قانون سازی کروانے کے لیے آئین میں ترمین لے آنے کے لیے اور وہ بھی چھ مہینے کے اندر ہی اندر ساتھیوں پاکستان پیپلز پارٹی کی اصول ہے ہماری ہماری معیشت معیشت مسواد پر مات پر مبنی ہے جہاں وسائل کی منصفہ نہ تقسیم ہو ہم نے ہمیشہ ہماری اصول ہے جس کے لیے جس کو حاصل کرنے کے لیے جس کو تکمیل کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکنوں بھٹو شہید اور پی بی شہید نے قربانی دی دوس کہ آج اس دور میں آج اس دور میں آج اس دور میں سیاست کا محور بدل چکا ہے آج سیاست کا محور نظریات نہیں بلکہ سستی شورت حاصل کرنے کے لیے مخالفین پر کیچنو چالنا ہے سیاست کا محور سیاست کا محور خلقِ خدا کی فلا نہیں بلکہ بغیر کسی جامع پولیسی کے ان کو سبز بھاگ دکھانا ہے اور حکومت حاصل حکومت حاصل کرنے کے لیے عوام جو طاقت کا سرچشمہ ہے ان کے بجائے امپائر کو اہمیت دینا ہے آج آج میں چاہتا ہوں آج میں چاہتا ہوں کہ آپ سے وہ بات کروں جو بھٹو شہید نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھتے ہوئے آپ سے کی میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر اس ملک کے نوجوانوں کسانوں مزدوروں اور پسے ہوئے طبقات کے سامنے آج کے حالات کی تناظر میں ان رہنماں اصولوں کی بنیاد بیان کروں جیسے شہید غلفقار علی بھٹو نے کیا تھا آج بھی اگر ہم نے حقیقی معنوں میں اپنے معاشرے مسواد کو قائم کرنا ہے تو ہمیں سوشل ڈیموکرسی کے اصولوں کو اپنانا ہوگا اس ملک کو فلائی ریاست میں بدلنا ہوگا مفتالیم سہت اور آگے بھڑنے کے برابری کے مواقع ہر شہری کو دینا ہوگا ہر ہر طالب علم کو مفتال میاری تعلیم دینا ہوگی تعلیم تعلیم حاصل کرنے کے بعد روزکار کی مواقع دینے ہوں گے ہر شہری کو مفتال میاری علاج آج کا حق دینا ہوگا یہ سہولت نہیں یہ کنسیشن نہیں بلکہ ہر شہری کا حق ہونا چاہیے ساتھیوں آج جس دور سے ہم اگر ہم نے جال اور بہت جال وہ فیصلہ نہ کیے وہ فیصلہ نہ کیے جو ہماری معاشری ترقی کو ممکن بنا سکے اگر ہم لوگوں کو اگر ہم لوگوں کو عزت درانہ زندگی گزارنے کے موقع دان دے سکے اگر ہم روزگار اور کاربار کو ترقی نہ دے سکے تو شاید ہم کبھی آئی ایم ایف سے آزاد نہیں یوں ہی ہماری معیشت غیروں کے قبضے میں رہے گی اور بیرونی طاقتیں ہمیشہ ہماری معاشی کنزوری کو اپنے مفادات کے بھراب بھراب ہونے کے لیے استعمال کرتی رہے گی اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے ٹیکس کا نظام کو بہتر کرنا ہوگا ایسا نہیں اس طرح نہیں جیسے یہ نہیں جیسے یہ حکومت کرنی کی کوشش کر رہی ہے آپ درہ آدم کھا کر ان لوگوں کو جن کو حکومت پہ اعتماد نہیں جن کو یہ بروسہ ایسا کس مقصد کلیے استعمال ہوگا کلیے استعمال ہوگا تاجروں اور کارباری طبقے کو چور اور ٹاکو کہہ کر ان سے ٹاکس نہیں لیا اگر آپ نے ٹاکس بیس کو بھرانا ہے تو آپ کو ایک پوزنٹری ایٹ کرنی ہوگی اور ہم نے ہم نے یہ سندھ میں کھایا سندھ میں سندھ کے سیلز ٹاکس کو باقی صوبوں سے کم ہم نے زیادہ ٹاکس بصول کیا ہے ایف آئی اے ایف آئی اے اور ناب ایف آئی اے اور ناب کے دھمکیوں کے بغیر دھمکیوں کے بغیر ٹاکس بیس کو بڑھایا ہے اور بجائے اور بجائے اسے بجائے اسے کہ آپ سارے کے کہ آپ سارے کے سارے توجہ عام آدمی پہ عام عوام پہ عام تاجر پہ کاروباری تاں اگر آپ کو واقعی اگر آپ کو واقعی دو نہیں ایک پاکستان چاہتے ہو تو چھنا ہوگا کہ وہ بڑے بڑے داروں کو جن کا بڑے داروں کو جن کا کام جو ہماری محیشت میں کسی بھی کاروباری گروپ کے مقابلے میں سب سے زیادہ طاقتور اور بڑے ہیں اب کب تک ان کو ٹیکس نیچ سے باہر رکھیں گے کب تک ٹیکس نیچ سے باہر رکھیں گے سب کو مل کر سب کو مل کر سب کو مل کر اس ملک کی ترقی میں حصہ دالنا ہوگا اور کوئی مقدس گھائے نہیں ہو سکتے ہمیں ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ آخر ایک زرائم اور کھونے کے باوجود ہمارا عزیزات ہمارا عزیزات کیوں زوال پذیر ہے آج تقریباً ہر بری فصل کی پیداوار میں کمی کیوں آ رہی ہے اس سال گندم اور مکائے کی پیداوار چوبیس فیصد کم کپاس کی پیداوار تیس فیصد کم کیوں ہو گئی ہے کیا کسان کے خوشحالی موجودہ حکومت کی ترجیات میں شامل نہیں یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے طور میں ممکن ہوا کہ گندم خریدنے والا ملک تاریخ میں پہلی بار گندم بیچنے والا ملک بن گیا یہ اس لیے یہ اس لیے کہ ہم نے گندم کی دادی قیمت سارے چار سو روپے من سے بھرا کر بارہ سو روپے امان کیا ہمیں ذراعب کو سہارہ دینے کے لیے باقی فصلوں کو امدادی قیمت بھی مقرر کرنی ہوگی خادو ذراعی دوائیوں کو سستہ کرنا ہوگا اور نہ صرف یہ بلکہ ویلیو اڈیشن کر کے اپنا ایکسپورٹس کو پرانا ہوگا ساتھیوں یہ حکومت یہ حکومت امیروں کو ریلیف دے رہی ہے اور عوام پر بوجھ ڈال رہی ہے اور طبقہ کا معاشی ختل ہو رہا ہے یہ کس قسم کا ایک پاکستان ہے جہا کسانوں سے سب صریعی چھینی جا رہی ہے بزرگوں کے پینشن میں اضافہ نہیں ہوتا کم از کم اجرت میں اضافہ نہیں ہوتا مزدوروں کو میں گائے کی سنامی میں دبایا جاتا ہے نیا روزگار دینے کے بجائے روزگار چھینہ جا رہا ہے اور وہ وہ چھوڑ ڈاکول جن کے خلاف بیس سال خان شور میں چاہتا تھا ان عرب پتیوں کے لیے ٹیکس ایمنسٹی سکیم آتی ہے مگر کسانوں مزدوروں چھوٹے تاجروں چھوٹے دکانتاروں کے لیے کوئی ایمنسٹی نہیں عرب عرب پتی بینکرز عرب پتی سٹاک پروکرز کے لیے عرب روپے کا بیل آؤٹ ساتھی ہے مگر ہمارا طلبہ کے لیے ہمارا نوجوانوں کے لیے ہمارا بزرگوں کے لیے کوئی بیل آؤٹ نہیں اور تو اور تو ہمیں ڈٹھائی سکا جاتا ہے کہ معیشت صحیح سمت پر چل رہا ہے ہیلی کپٹر ہیلی کپٹر پچاس روپے پر چلتا ہے تماتر تماتر تو سترہ روپے بکتا ہے اور صلائی مشین سے صلائی مشین سے عرب پتی بنتے ہیں یہ تو صرف اور صرف عمران کا نیا پاکستان میں ہو سکتا ہے جہاں پر جہاں پر ہم جاتا ہے کیے سرداری فورن پولیسی کا یہ حال ہے کہ کشمیل جیسے مسئلے پر کوئی دنیا میں پاکستان کے آواز میں آواز ملانے کو تیار نہیں یہ حکومت پاکستان اور اس کی سلامتی کے لیے اب ایک خطرہ بن چکی ہے پاکستان میں پاکستان میں کوئی ایسا شخص نہیں جو اس کی کارکردگی سے مطمئن ہو ہمیں ہمیں سیلیکٹرز کو بھی سیلیکٹرز کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ آپ پاکستان میں مزیل نہیں ہو سکتا اور ان کا یہ ترجوہ ان کا یہ ترجوہ ان کا یہ ترجوہ پوری طرح نا کام ہو چکی ہے عوام کو عوام کو ان کے حق حق میت لٹانا پڑیں گے عوامی راج قائم کرنا پڑے گا سیلیکٹرز کو گھر بیجنا پڑے گا عوامی راج ساتھیوں اس سال ساتھیوں اس سال ہم ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ کے حوالے سے ایک بری فیصلہ کیا ہے کہ اس سال ستائیس دسمبر کو بی بی شہید کی برسی اس ہی مقام پر منائی جائے گی جہاں انہوں نے اپنے اس ملک عوان اور آنے وانے نسلوں کیلئے قربانی اور شہادت قبول کی تھی ہم ہم ستائیس دسمبر ہم ستائیس دسمبر کو لیاقت باگ راول پنڈی میں وہ علم پھر سے اٹھائیں گے جہاں سے آج بارہ سال قبل وہ علم گرا تھا ایک دفعہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی مہیوس عوام کے لئے اس ملک کی مہیوس عوام کے لئے اس مقام سے امید بن کے چمکے گی جہاں سے اس امید کو ہم سے چھین آگیا اب اور ہمیں تاریخیوں کے ایک دور میں دے کھیلا گیا اس اسی پنجاب کے شہر راول پنڈی سے جہاں پھٹو شہید کو بازی دی گئے اسی شہر جہاں شہید بی بی کو ہم سے چھین آگیا اسی شہر اسی شہر میں جہاں دونوں باپ پیتی نے یزیدیت یزیدیت کو لڑکار کے حسینیت کا راستہ چھنا اسی شہر اسی شہر جہاں صدر زرداری کی غیر قانون انہیں خراج اقیدت پیش کریں گے بلکہ عوام دشمن اور جمہوریت دشمن قوتوں کو یہ پیغام دیں گے کہ طاقت کا سر ججمہ عوام ہے نہ تو ہمیں نہ تو ہمیں کسی سیلیکٹیڈ کو قبول ہے نہ ہی ہمیں کسی سیلیکٹر قبول ہے نہ ہی ہمیں کسی ایسا نظام کسی ایسا نظام جس میں خلط کے خلطہ کیمبرزی شامل نہ ہو اور نہ ہی ان کے لئے انسام ہم اسی مقام سے دوبارہ اسی انداز سے وہی جدو جہد شروع کریں گے اسی والولے کے ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پچان ہے اور ہماری سیاست کا محور صرف وہ چار حصول ہوں گے جن پہ یہ پارٹی بنی تھی میں آپ سب کا بہت شکر غزار ہوں اور خاص طور پہ خاص طور پہ ازاد کشمیر کی تنظیم کا سٹوڈنٹ ونگ کا یوز یوز ونگ کا غوطین ونگ کا سلام پہش کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارا یوم تحسیس کا جلسہ کو اتنا کام آکر دیا ہے جی پھٹو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے